مہترم ناظرین اکرام قوے کا ذکر کیا ہے اس کی چالاکی کا تذکرہ کیا ہے اور اس قوے نے کس طریقے سے آدم علیہ السلام کے قابل یعنی قاتل بیٹے کو بتایا کہ اپنے بھائی کو کس طریقے سے دفن کرنا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فباس اللہ غرابا یا حصف الارضل یوریہوکے فیواری سو وطاخی قال یا ویلت آجست ونکون امیس لحاظ الغراب فواری سو وطاخی فاسبہ من النادمین سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر 31 اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوے کو بھیجا پھر وہ قوہ کیا کر رہا تھا مٹی کھوڑ رہا تھا اور مٹی کھوڑنے کے بعد اس کے اندر مرے ہوئے قوے کو ڈالا تو جب آدم علیہ السلام کے بیٹے جس کا نام قابل اور قاف سے قاتل قتل کردے والا یاد رکھئے گا نام یاد رہے گا دو بیٹے ہیں حابل اور قابل تو قابل نے اپنے بھائی حابل کو مارا اور قاف سے قاتل قتل کر دیا لیکن دفن کیسے کرے یہ پہلا قتل تھا جو دنیا کے اندر ہوا اب مسئلے کو حل کرنے کے لیے کس نے بتایا تو ایک قوے نے بتایا کیسے مسئلہ حل ہوگا لاش کو دفن کیسے کریں گے تو اس نے یہ کہا ہائے افسوس میں اس لائق بھی نہیں رہا کہ قوے کی طرح میں بھی سمجھ پاتا اور وہ افسوس کرنے والوں میں ہو گیا اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں قوہ بہت چالاک ہوتا ہے قوہ جو ہے وہ چھپ کر انڈا دیتا ہے اور قوے کے اندر قوم پرستی بہت زیادہ ہے اگر ایک قوے کو آپ چھیڑیے گا تو قوہ آپ کو چھوڑے گا نہیں اگر قوے کے گھونسلے پر آپ پتھر ماریے گا تو آپ کو نشانہ لگا کے وہ کیا کرے گا مارے گا یا تو اوپر سے جھپتا کر کے مارے گا سر پر مارے گا پھر اسی طریقے سے گروپ شکل میں آپ کو مارے گا لیکن بدلہ ضرور لے گا آپ غور کرتے ہوئے چلیں اگر قوے کو یہ احساس ہو جائے بہت حساس بھی ہے وہ قوے کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ بلی جو ہے اس کے بچے کو کھا رہی ہے تو وہ پہلے ہی سے یا کوئی بچہ گرنے والا ان کے گھوصلے سے تو وہ پہلے سے وہ تیار رہتا ہے اور بلی کو بھی مارتا ہے کئی واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر قوہ بلی کو مکو مار رہا ہے کیونکہ اس کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ بلی اس کے بچے کو نہ کھا جائے تو اس کا ہی سونچ بہت زیادہ ہے اور وہ لوگ ٹیم ورک ہیں آپ دیکھ لیئے قوم پرستی بہت زیادہ ہے ایک قوے نے اگر آواز لگائی تو بہت سارے قوے جمع ہو جاتے ہیں اور کہاں کہاں کرتے رہتے ہیں اور دشمنوں سے الٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو میسیج دیتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتے ہیں اور بڑے ہوشیار ہیں وہ لوگ بہت چالاک ہیں کاش کہ ہم اور آپ قوے سے بھی کچھ سیکھ لیتے تو انسان کو دفن کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا اس پڑھینے نے کس نے قوے نے سکھایا کیسے دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کا طریقہ مٹی میں ڈالنے کا طریقہ انسان کو قوے نے سکھایا تو قوہ زیادہ ہوشیار ہوا یا انسان زیادہ ہوشیار ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو یہ نہیں سوچنا رہے اس کو سمجھ نہیں ہے ایسا نے جی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ چیز رکھی ہے اس کی وہ خوبی لینا ضروری ہے آپ دیکھ لیجئے اگر ہم اور آپ ٹیم ورک ان سے لے لیں تو بڑا اچھا کام ہو اگر ہم اور آپ ان کی اقلمندی کا استعمال کرے تو بڑا اچھا کام ہو اور اپنی قوم کیلئے کام کرنا سیکھنا ہو تو بڑا اچھا کام ہو تو ان لوگ کے اندر اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ دیکھ لیے کسی قوے کے ساتھ کوئی پورے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی پنچائت ہوتی ہے آپسی میں مسئلے کو وہ لوگ حل کر لیتے ہیں سب کو بلا لیتے ہیں بات چیت کرتے رہتے ہیں یہ ٹیم ورک ان سے لینا ہے قوم پرستی دیکھنا ہے اپنی قوم کے لیے کچھ کرو اگر آگے کوئی پریشانی نظر آ رہی تو وہ دیکھنا ہے کبھی کبھی ان کی حشیاری سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بڑا کام کا کوئی ہے اس لئے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے اور اگر اس کا ذکر نہ ہوتا تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی لیکن اس کا ذکر ہے اس لئے اس کی بڑی اہمیت ہے تو ہم اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر بھی پیار محبت ایک دوسرے کے لیے ڈال دے آمین جس طرح سے کوئی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک بنا دے نیک بنا دے آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں